کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ای ہوپ آپ سب بلکل چھک تھاک ہوں گے مزی میں ہوں گے خوش آباد ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک اور نیا ویلوگ ایک نئی ریسپی فیٹ کٹر ڈرنک جو ہے وہ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے تو آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایسا مطلب ایک ایسی ریمیڈی جس سے آپ جو ہے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایک ہفتے میں دیکھیں اگر میں ایسا کہنے لگی کہ ایک ہفتے میں اور تین دن میں آپ کا اتنا ویٹ کم ہو گیا تو یہ جسٹ جو ہے ویوز لینے والی بات ہو جائے گی یہ اثنٹک بات بلکل بھی نہیں ہے تین دنوں میں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے اس شیپ میں آ جاتی ہے کہ اب آپ کا ویٹ جو ہے اب آپ کا فیٹ جو ہے وہ برن ہونا شروع ہو گیا تو تین دن تو نہیں کم سے کم کم سے کم بھی تین سے چار منس آپ کو لگیں گے ٹھیک ہے تو تین سے چار مہینوں میں آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ ویٹ لوس ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ نے میری اس فرنگ کو فالو کیا تو تو گائیس سب سے پہلے بینہ آپ لوگوں کا ٹائم بیسٹ کیے ہم آپ کو ریسپی کے لیے آپ کو جسٹ چار انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے ایک تو اس میں سے پانی ہو گیا باقی جو چار ہے وہ ہے ہنی کوئی سی بھی ہو آپ کے پاس کوئی سا بھی برینڈ ہو لوکل ہو کوئی سا بھی برینڈ ہو میرے پاس جو ہے وہ اسلامیک ہنی جو ہے وہ ہے تو ایک چمچ ہنی کا ڈالیں گے ہاف لیمن جو کہ ہم سکوئیز کر کے اس میں ڈالیں گے ایک زیرہ اور سونف یہ میں نے ایک چار میں زیرہ اور سونف دونوں ملا کے ایکول ایکول کانٹیٹیز میں آدھا آدھا پاؤ میرے مہینے کے سامان میں آتا ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو آدھا آدھا پاؤ بھی ویسے زیادہ ہے تو وہ میرا تو چل جاتا ہے لیکن آپ اگر کس تینی بھی شاپ والے کو کہو گے کہ آدھے پاؤ میں ہی ملا کر سونف اور زیرہ دے دے تو وہ آپ لوگوں کی بھی انیف ہے اس کے بعد الائچی چونکہ میں ایک عدد اس میں الائچی ڈالوں گے بس یہ ہے ہماری دیلی بھرنگ جس کو آپ نے اگر رات کے ٹائم آپ کو پاسبل ہو تو آپ رات کے ٹائم اس کو انٹیک کریں کندیو کریں اگر آپ کو دیل ٹائم میں مطلب جو نیہار مو زیادہ پیٹر لگتا ہے تو آپ نیہار مو کریں اگر آپ دو ٹائم بھی پینا چاہتے ہو تو آپ پی سکتے ہو لیکن میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ ہمارے اس ٹمک پہ اتنا تو اگر ہم ویٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کنسسٹنسی اس میں ضروری ہے باقی تین دنوں میں ہفتے میں ویٹ کسی کا بھی کم نہیں ہوتا یہ جسٹ ویوز لینے والی بات ہیں اس ویڈیوز پر ملین ویوز ہوتے ہیں اگر میں چاہوں میں آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں لیکن پھر یہ دھوکہ ہو جائے گا تو اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ جو ہے آپ کو بس کیا نام ہے میں بولوں کہ بس تین دنوں میں ویٹ کم ہو رہا ہے اور اس میں ملین ویوز آ جائیں تو یہ جو ہے یہ بات میں کوئی صداقت نہیں تو سب سے پہلے ہم اتنا پانی جالیں گے سمجھیں ایک کلاس ایک کلاس پورا اولموسٹ ایک کلاس سے تھوڑا سا زیادہ کم سے کم پانی ہوگا تو سب سے پہلے آپ پانی ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے زیرہ اور سانس کتنا لینا ہے اب دیکھیں یہ میرے پاس ایک جو ہے وہ رائس والا سپون ہے تو اس میں آپ نے ایک سپون بھر کے بھر کے مطلب اتنا بھر کے آپ نے یہ ڈال دینا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ اناف ہے پلکل اناف تھوڑا سا میں اور ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ منڈ رنک ہے گائز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں کہوں گے کہ آپ اتنی جلدی اس کو ریویو نہ دیں جب تک آپ اس کو خود ٹرائی نہیں کرتے آپ اس کو ازمائیں پھر اس کے بعد آپ مجھے اس کا فلیٹ بیک دیں کہ آپ کو یہ کیسا ڈرنک لگا اب فیرہ ف آفس میں ڈال لیا اب ایک ادت الائچی جو کہ یہ ہے اس کو میں کھول کے اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے ایک ادت الائچی کو کھول کے ہم نے ڈال لیا اب ہم اس کو برنر پہ رکھتے ہیں دیکھیں اس کو ہمیں اچھے طریقے سے جب یہ ایک گلاس سے ہاف گلاس نہیں پچتا تب تک ہمیں اس کو کوک کرنا ہے اچھے طریقے سے جب تک سونف اور زیرے کا بلکل جو وہ نچوڑ ہو جاتا ہے وہ اس پانی میں ایڈ ہو جائے تب تک ہمیں اس کو پکانا ہے اور ون فورت یا ہاف کپ جب تک یہ بچے تب تک اس کو کوک کر لیں پھر کیا کرنا ہے پھر کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں جسٹ ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے اس میں ہمیں ایک سپون ہنی اور ہاف جو لیمن ہم نے رکھا تھا وہ سکوئیز کر کے اس میں ڈال دینا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ یہ ہاف کپ پچے پھر میں کنٹینیو کروں گی آپ دیکھیں گائز یہ جو ہے پندرہ منٹ تک اس کو میں نے اچھے طریقے سے کوک کیا ہے جب تک میں آپ لوگوں کے تھامنیل کی تیاری کر رہی تھی ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم اس میں اچھے طریقے سے پک ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایک گلاس لیں گے یہ دیکھیں ایک گلاس لے لیا اور اس میں ہم یہ ڈالیں گے ایک ہاف کو لیمن کو سکوئیز کریں گے اس میں اچھے ایک سیکنڈا میں اس گلاس پر تھوڑا سا واش کروں اصل میں مجھے اوسی دی ہے تو مجھے ہر چیز پر ہے وہ چھوڑی پانی سے کمکالنے کی نا آدت ہے تو اس کو ہم یہ دیکھیں ہم نے ایک گلاس لے لیا ایک ہاف لیمن جو ہے یہ میں اس میں سکوئیز کروں گی اس کو سکوئیز کیا اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے پہلے اس کا پل پیا چاہے ٹھیک ہے مجھے نا زیادہ لیمن سوٹھ نہیں کرتا تو ہم آپ لوگوں کو اگر کر رہا ہے تو آپ ایک پیٹ آسکتی ہو لیکن زیادہ مطلب اسٹرمک پینا تھوڑا پندر رحم بھی کریں اتنا اس کو اوورلوڈ نہ کریں تو مطلب اتنا ہم نے اس میں لیمن لے لیا اب میں اس میں ہنی ڈالنے لگیوں ایک سپون میں نے اس میں ہنی ڈال لیا اب میں اس کو اس طریقے سے رکھوں گی اور میں اس کو ڈرین کروں گی ڈرین کرنے کے لیے اپنی آسانے ویڈیو بھی میں بنا رہی ہوں جتے ہیں ہڈرین کرنے کے لیے ہڈرین کریں تو اب میں آپ کو اس کے بینفٹس پر بتا دیتی ہوں گائیز اس کے بہت سارے بینفٹس ہیں یہ نہ صرف آپ کی جو ہے وہ فیٹ کو برن کرے گا کٹ آف کٹ آؤٹ کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن دیکھیں اس میں ہم نے لیمن اور ہنی ڈالا ہے یہ تو آپ سب کو بچے بچے کو بتا ہے کہ لیمن گلیچنگ ایجنٹ ہے یہ آپ کی سکن کو کلیر مطلب بلکل کلیر سکن نہیں ہوتی پور لیس سکن وہ آپ کی سکن کو کرے گا آپ دیکھیں کافی دفعہ ہم بہت سی کریمز کا تو استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر کا جو موسم ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اندر کے موسم سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری اندر کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہوگی چٹ پٹی چیزیں کھاتے جائیں گے تو وہ ہماری سکن سے ایکنی سارا کچھ مطلب نکلتا رہتا ہے تو آپ کو ڈیٹاکس ٹرنگ چاہیے ہوتا ہے نہ صرف شادی سے پہلے شادی کے بعد بچوں کے بعد میں جب ہر ایچ میں آپ کو ڈیٹاکس ٹرنگ کی ضرور نیت پڑتی تھے کہ اس سے آپ کی کٹنیز کریشن اچھی ہوگی آپ کی سکن اچھی ہوگی آپ جو بھی علم گلم چیزیں سارا دن کھاتے ہو وہ ڈائیجیسٹ ہوگی اور مطلب نا اپنے ایکسرسائز میں بار بار یہ ہی کہوں گی کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسرسائز اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں اور اس ٹرنگ کو آپ کنٹینیو کریں ہر کسی کے باڈی پر ڈپینڈ کرتا ہے 3-4 مونس میکزیمم مینیمم مطلب کم سے کم اس ٹرنگ کو دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ فرق تو آپ کو مطلب 15 دن سے پڑے گا لیکن میں اس لیے 15 دن نہیں کہہ رہی کہ یہ تو پھر وہی بیوز والا چکر ہو جائے گا تو مطلب جو آپ چاہرے ہو کے ویٹ فوکس میں آئے جو آپ کو لگے کہ واقعے ویٹ کم ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم 3-4 مہینے دینے پڑیں گے لیکن میں گارنٹی اس بات کی دیتی ہوں کہ یہ بلکل authentic fat cutter drink ہے میرا personal experience ہے نہ صرف میرا پر کے کافی لوگوں کا personal experience ہے اور اچھا ہم green tea پیتے ہیں تو green tea مجھے suit نہیں کرتی اور کافی لوگوں کو بھی نہیں green tea suit کرتی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر وہ لوگ ایسے fat cutter drink کا استعمال کرتے ہیں جس سے BP sugar low بھی نہ ہو اور آپ کا پیٹ بھرا بھرا بھی رہے اور آپ healthy بھی feel کریں ڈل ڈل مطلب ویک ویک feel نہ کریں جیسے green tea کرواتی ہے تو آپ یہ drink جو ہے یہ گھر میں بنائیں اس کو پییں اور آپ لوگ مجھے ضرور پی کے مجھے اس کا جو ہے وہ review دیجئے گا انشاءاللہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا till then take care اللہ حافظ اور don't forget to like, share and subscribe my channel اور یہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ لوگوں کے کومنٹ کا بڑا انتظار رہتا ہے اور میں reply بھی کرتے ہوں till then take care اللہ حافظ